دبے 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 یا رسول اللہ دبے 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 یا رسول اللہ دبے 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 یا رسول اللہ اس لیے سوچیں ہمارا کہاں میں بتانا ہمارا حق کا یہ ڈیوڈی لگی ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود ارشاد فرمائے حدیث ہے حضور نے فرمائے جو عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا ظالم سے ڈرتا ہے کہ ظالم ظلم نہ کر دے اس دور میں کوئی پرچہ نہ کٹوا دے ہاتھ کڑی نہ لگ جائے شاہ صاحب آپ کو ہاتھ کڑی اچھی نہیں لگتی مولویوں کو ہاتھ کڑی اچھی نہیں لگتی میں آگے امام زینور آبیدین کو اچھی لگتی تھی ہمارے ہاتھ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں ہم ان سے زیادہ بڑے شہزادے ہیں نا عدو بلہ ان شہزادوں نے قربانیاں دیں ہاتھ کڑیاں لگوائیں بیڑیاں پہنیں دین کی خاطر تو ہمارے ہاتھوں کو کیا ہوا آج ہم دین پر بیرا نہ دیں دین کے نام پہ کھائیں عزتیں پائیں پگنیاں سلامت عزت سلامت سب کچھ سلامت جب رسول اللہ کے دین کی بات آئے اندر پر جائیں چھپ کر بیٹھ جائیں دین لڑتا رہے اور وہ قوم کھڑی رہے ہم یہاں دیکھیں علامہ اقبال کہتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردائیں وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں وہ کوئی اور آئے گا حالد بن ولید پھر آئیں وہ اٹھ کر آئیں سلاحوتی نیومی پھر اٹھ کر آئیں وہ دین پر بیرا دیں ہم تو صرف کھانے والوں میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ موتا کے اندر حضور علیہ السلام نے خط لکھ کر بھیجا ایک صحابی کو بھیجا حضرت زید کو حضرت زید کی قیادت میں گیا حضرت حارس بن عمیر کو حضور نے خط دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ ایک گورنر تھا روم کا ایک گورنر تھا حضور نے بھیجا بھی جاؤ اس کو خط دے کر آئے جب اس نے خط لکھا وہ تھا کافر گورنر تھا وہ کافر تھا اس نے جب خط دے کر خط کے اندر لکھا ہوا تھا حضور نے فرمایا ابھی پہلی بات یہ ہے میرا کلمہ پڑھ لے کلمہ نہیں پڑھتا تو دوسری بات ہے جزیہ دے ٹیکس دے زمین رب کی ہے جو اس زمین پر رہے گا میرے ہوتے ہوئے ٹیکس دے گا اگر تو کلمہ بھی نہیں پڑھتا ٹیکس بھی نہیں دیتا تیسری بات یہ ہے جنگ کے لئے تھی آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اب وہ حیران ہوا وہ پریشان بھی ہو گیا سپر پاور جیسے اب امریکہ ہے امریکہ کو جو ہم خط لکھیں وہ پریشان دو گا ابھی مولوی سانو خط لکھ رہے ہیں وہ اس وقت گورنر طاقت سپر پاور روم رومیوں کا گورنر تھا وہ جب اس نے خط بڑا غصہ آیا وہ نے کہا ایک ایڑا ایڑا سانو دھمگیل آ رہا ہے علاقہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا لیکن اس نے اپنی عدالت کے اندر اپنے اس وقت بیٹھے ہوئے بادشاہ کے اندر اس نے صحابی رسول حضرت حریف بن عمر کو وہیں شہید کر دی یہ خط لکھ رہا ہے اس کو بھی شہید کرو شہید کر دیا یہ خبر حضور تک پہنچی حضور جلال میں آیا حضور نے صحابہ کا لشکر تیار کیا تین ہزار صحابہ کتنے؟ تین ہزار تین ہزار ان کو قیادت دی کہا اگر یہ شہید ہو جائیں پھر اس لشکر کی قیادت کرے حضور عبداللہ بن رواحہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر اس لشکر کی قیادت کریں حضور جعفر تیار رضی اللہ تعالی اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر جو مرضی اسلام کا جھنڈا اٹھا کر اس کی قیادت کرے حضور نے لے حضور کو پتہ تھا کہ اس جنگ کے اندر بڑا نقصان ہوگا میرے آقوں گولا نے جب لشکر بھیجا نا حضور زیاد کی قیادت میں لشکر گیا تو جب وہ لشکر پہنچا اب وہ جب ان کو پتہ لگا نا کہ صحابہ آ رہے ہیں قرآن کی نصہ نا اللہ نے قرآن میں فرمائے میرے حبیب تیرے غلاموں میں سے بیس بھی ہوں گے نا بیس مرد ہوں گے بیس مرد ہوں گے میرے حبیب میں تیرے غلاموں کو دو سو کے اوپر غالب کر دوں میرے حبیب تیرے غلاموں میں سے اگر سو بھی ہوں گے کتنے سو مرد ہوں گے میں ان کے سن ایک ہزار کو لٹا دوں گا غالب کر دوں گا ان کو ایک ہزار کا مقابلے میں تیرے غلام سو بھی کافی ہیں اب صحابہ کی تعداد کتنی تھی اس کے پاس خوج تھی کتنی کتنی ایک لاکھ کتنی ایک لاکھ خوج اس نے جب دیکھا نا صحابہ آ رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے ایک لاکھ خوج کے ساتھ تین ہزار صحابہ کو دیکھ کے اس کی ڈنگیں گفنے لگے حیران ہو اس نے اپنے بادشاہ کو رومی بادشاہ کو خط لکھا اس نے کہا صحابہ آ رہے ہیں ایک ہزار تین ہزار کے مقابلے میں ایک لاکھ بندہ تھوڑا ہے مجھے اور مدد کے لئے فوج دے اس نے کتنی فوج بھیجی دو لاکھ دو لاکھ خوج رومی بادشاہ نے بھیجی مدد کے لئے گورنر کی سامنے صحابہ کتنے تھے البدایہ بن نہایہ کے اندر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضرت خالد بن ولید حضرت عبداللہ بن رواہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ حضرت زہد ایسے جب سامنے کافروں کا لاکھ کا لشکر کھڑا تھا دو لاکھ اور آ گیا جب انہوں نے دیکھا نا دو لاکھ کا لشکر ہے صحابہ پہلوانوں کی طرح صحابہ تین ہزار کا لشکر حضرت زہد بھی شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواہ بھی شہید ہو گئے حضرت جعفر تیار بھی شہید ہو گئے پھر کس نے جھنڈا اٹھایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جعباز یا حیدر کرار اوہ مولا علی کا غلام اوہ درہ کھڑا ان ظالموں سے اوہ خالد بن ولید کا غلام اوہ حسینی اور قلی کے ظالم سے ڈر جائے علاقے کے ظالم سے ڈر جائے وہ جھوٹ بولتا ہے حسینی کہتا ہے اپنے آپ کو حضرت خالد بن ولید کی اس جنگ کے اندر گیارہ تلواریں ٹوٹی کتنی ایک سوال ہے میرا تین لاکھ کلشکر ہے کافروں کا صحابہ کوئی شہید پہ ہو گئے بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے خالد بن ولید کے ہاتھ سے ایک تلوار ٹوٹی اچھا دوسری تلوار بندہ اٹھانے جائے اتنی دیر میں وہ شہید نہیں کر دیں گے سر کے تلواریں تین لاکھ بندہ لے کر کھڑے سوچنے والی بات ہے خالد بن ولید کی ہاتھ میں تلوار ٹوٹی تھی دوسری تلوار آدمی کہاں سے تھی پھر اس تلوار کا جو دستہ تھا وہ ہاتھوں کے اندر جمتا کیسے تھا اور خالد بن ولید نے تین ہزار کے لشکر کے ساتھ تین لاکھ کی فوج کو شکست دی تین لاکھ کی فوج کو آج کدھر گئی وہ مسلمانوں کی پاور آج دو عرب سے زیادہ پوری دنیا میں مسلمان ہیں بیٹیاں ہماری لٹ رہی ہیں کشمیر میں مسلمانوں کی مسجدوں میں مسلمانوں کی بیٹیوں وہ ننگا کر کے نہیں زنا کیا جاتے مسجدوں میں بیت المقدس میں رمضان شریف کے اندر مسلمان نماز پڑھے ہیں شام کے اندر شام خندر بنا دیا انہوں نے ایراغ پورا خندر بن گیا عید والے دن صدا موسیم کو انہوں نے پانسی دی عید والے دن محمد مرسی آج بھی یوٹیوب پر آپ محمد مرسی کا قرآن سننے جو اس نے جیل میں پڑے اکر کڑا ہے ہمارے بڑے بڑے حافظ بیسانی قرآن پڑ سکتے جو اس نے اتنا خوبصورت جیل میں کھڑے اکر پڑے اس کو بھی انہوں نے پانسی دلوائی آج تک تاریخ میں حسن ہی ہوا کہ کسی بیٹی کو یہودی کی ہو عیسائی کی ہو کافر کی ہو ہندو کی ہو سکھ کی ہو مسلمان کی ہو کسی نے بھی کسی کی بیٹی کو آج تک پانسی پر لٹکایا لیکن یہودیوں نے محمد مرسی کی بیٹی کو بھی پانسی پر لٹکایا کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دے یا یوالذین آمنوا میرے حبیب یہودی اور نسلانی اپنے غلاموں کو بتا دو کامت تک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ تمہارے یار نہیں ہیں جتنے مرسی تمہارے ساتھ وفا کریں یہودی اور نسلانی تمہارے یار نہیں ہو سکتے آم تو بنائی کھڑے ہیں آم تو ان کو کھڑے ہیں ان کے ساتھ سوچیں ہمارا کام ہے بتانا حضور نے فرمایا جو آل ایک ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا ظالم سے ڈرتا ہے کہ ظالم ظلم نہ کر دے پچا نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے کھانے میں نہ چلا جاؤں حد کری نہ لگ جائے میرے آقوہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس عالم کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا اس دن جو میں خنزیر کی شکل لے کر جاؤں اچھی بات نہیں کہ یہاں حق بات کر کے لوگ نراض ہوئے ہیں کم از کم اللہ رسول تو نراض نہ ہو پچا ہو جائے لیکن رب رسول تو نراض نہ ہو ان کے سامنے تو اچھا مو لے کر جائے